بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شنواری کیمہ کڑائی شنواری کیمہ کڑائی بنانے کے لیے لے لیے میں نے کیمہ میں نے مٹن کا لیے یہ میں نے ایک کلو لیے اس کے ساتھ میں نے لے لیے لسن ادرک اس میں پانی شامل کر کے اچھی سے پیسٹ بنا لیے بلکل باریک لیکوڈس ہے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیے اس کے ساتھ ہم نے لے لیا خوشک دھنیا یہ میں نے ون ٹیبل سپون لیے اور وہ plenty سپن پرر روزنware سفید زیرہ بھی cot اس میں نمک فرمیتے ہیں سر کوئی کامل کریں اور ساتھ ہی ہم کیمہ شامل کریں گے ایک ہم نے کڑائی لے لیا اس کے اندر ہم آئل شامل کریں گے آئل آپ اپنے حساب سے اس میں شامل کر سکتے ہیں میں نے تقریبا ہاف کپ اس میں ون کپ تقریبا اس میں ہمیں آئل شامل کیا ساتھ میں ہم اس میں نمک شامل کریں گے یہ شامل کر کے ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے اب ہم اس میں کیمہ شامل کر دیں گے کیمہ شامل کر کے ہمیں اس کو اچھا سے بھون لینا جب تک اس کا اقل ہو جائے ہو لیکن وائٹ ہو جائے جس نے دیر تک ہم اس کو بھوننا ہے تقریبا پانچ سے ساپ منٹ تک ہم اس کو اچھا سے بھونیں گے ہم نے اس کو تیز آنچ پر اچھا سے فرائی کرنا ہے تقریبا جائے یہ فرائی ہو چکا ہے فائل دیکھیں یہ اوپر آ چکا ہے پانی بھی اس کا خشک ہو چکا ہے تھوڑی دیر ہم اس کو مزید بھونتے ہیں ہم نے یہ لسن اور ادرک کو اس طرح ہم نے اس میں پانی شامل کر کے اس کو پیسٹ بنا لیا یہ اب ہم اس میں شامل کریں گے کیمہ جو وہ اچھے سے بھون چکا ہے پلسٹ ٹھے لگا اس کے بھون چاہے ہیں لیکے اس میں شامل کریں گے لسن اور ادرکا جائے ہیں لیکنس سے نائے کہ ہم اس میں شامل کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے جو وہ چکاں درمیان نہیں سکا ہے اچھا درمیان نہیں سکا Disability دیں گے ساتھ میں ہم نے جو تمارٹر لیے تھے ان کو اس طرح کٹ کر لینا ہے دو پیسیز میں اور یہ ہم نے شامل کر دینا ہے میں نے پانچ درجہ وہ تمارٹر لیے یہ ہم شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم ہری مرچے یہ شامل کریں گے یہ شامل کر کے ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے گلا لیں گے پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے ٹوماٹر بھی وہ اچھے سے گال چکے ہیں اب ہم ان کا چھلکہ ریموو کر لیے ہم نے تمام چھلکوں کو جو ہے وہ اچھے سے ریموو کر دینا ہے اور پھر اس کی اچھے سے بنائی کریں گے ہم نے تمام چھلکوں کو اچھے سے مکس کرنا اور اچھے سے ہم اس کو بھونڈ لیں گے جب تک یہ ہمارے تمام چھلکوں کو اچھے سے مکس ہو جائیں اتنی دیر تک ہم اس کو بھونڈ لیں گے کیما جو اب اچھے سے بھونڈ چکا ہے تمام چھلکوں کو اچھے سے بھونڈ چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا دیں شامل کریں گے گرم تقریباً پانچ منٹ اس کو مزید بھون لیتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا خوشک دھنیاں یہ شامل کرتے ہیں ساتھ میں سفید زیرہ پساوا یہ ہم نے شامل کر دیا ساتھ میں ہم نے بلیک پیپر یہ اس میں شامل کر دی یہ شامل کر کے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کڑائی ہماری جو بلکل تیار ہو چکی ہے اینگ پہ ہم اس میں تھوڑی سی کٹی ہری میٹ یہ ہم شامل کریں گے ساتھ میں تھوڑی سی ادھرک لیمون میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہوئے یہ ہم شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم تھوڑا سا ہرا دنیا وہ بھی شامل کریں گے شنواری کی مکڑائی ہماری جو بلکل تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی زبردست تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت ساہیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں